لیکن کہ جب اس علم کو دل سے لگایا اور دل سے لگانے کا مطلب دل کو سمان لیا علم سے علم ظاہر ہے دل باطن ہے علم ظاہر قرآن و سنت کی وجد سے باطنی جہان میں رہتے والے دل کو اگر علم سے معمول کر کے اسے خشیت الہی کا مر کا جو محمر بنا لیا اور غیر علم پھر صرف علم نہ رہے گا تیرا یار بن جائے گا اور فرماتے ہیں اگر تمہیں علم کو دل تک نہ پہنچایا صرف تن تک صرف تن تک محدود اٹھا یعنی جسم کو پالنے کا ذریعہ بنایا اس میں ہواس کا ذریعہ بنایا اور اس کے علمے کھانے کا ذریعہ بنایا ہم تمہیں ساتھ فرماتے ہیں دل والا وہ علم قرآن و علم حدیث و علم فق سے وہ دل کی دنیا کو آتھ کر کے علم کو یاد بنا لیتا ہے اور وہ عالم جو علم کو اپنے ظاہری مفاف کے لیے تم پر اسکمل کرے وہ علم اس کے لیے یار نہیں مار من جاتا مار کہتے ہیں سام کو سنلی میں کہہ سب کہتے ہیں سلام جناب تو بڑے سام نہیں ہوتا تو آپ کو قصرماتے ہیں علم یار بھی ہے علم مار بھی ہے علم یار بھی ہے علم مار بھی ہے علم دوست بھی ہے علم سام بھی ہے اگر یہ تن پروری کے لیے استعمال ہو تو یہ سام آن جائے گا اور دل کو سمارنے کے لیے استعمال ہو پیار سبحان اللہ